تقو اس کی ممانتوں سے اتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور اس میں باقی تمام چیزوں کی اطاعت سے منمورنا شامل ہے اللہ یہ کہ یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے جائے مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے باب چار النساء آیت اسی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی پس تقو سے مراد دل اور جسم کا کام ہے بیرونی آزہ باطنی روحانی دل کے احکامات پر عمل کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں دل بادشاہ ہے جو سپاہیوں کو حکم دیتا ہے یعنی ظاہری آزہ صحیح مسلم نمبر 4094 میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے کہ جب انسان کا روحانی قلب پاک ہوگا تو اس کا سارا جسم پاک ہو جائے گا لیکن اگر روحانی دل خراب ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جائے گا قرآن کریم نے نصیحت کی ہے کہ انسان تب ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جب اس کا روحانی دل صاف اور پاکیزہ ہو باب 26 اشورہ آیات 88 اور 89 جس دن مال اور اولاد کسی کے کام نہ آئے گی لیکن صرف وہی جو اللہ کے پاس پاک دل کے ساتھ آتا ہے روحانی دل صرف تب ہی درست رہتا ہے جب کوئی اسے برے خصلتوں سے پاک کرتا ہے اور ان کی جگہ ان اچھی خصوصیات کو لے کر آتا ہے جن کا ذکر قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں کیا گیا ہے تمام برے خصلتوں کی جو وہ ہے جب کوئی اپنے اب سے مطمئن ہو صرف اس صورت میں جب کوئی شخص اپنی بری خصوصیات سے ناخش ہوتا ہے وہ ان کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا لیکن اگر وہ اپنے اب سے مطمئن ہیں تو وہ انہیں دور کرنے کی کبھی کوشش نہیں کریں گے یہ صرف ایک شخص کو مزید برے خصلتوں کو اپنانے کا سبب بنے گا جب کوئی مسلمان اچھے خصلتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلقات میں بہتری آئے گی جیسے کہ اس کے احکام پر زیادہ صبر کرنا اور لوگوں سے ان کا تعلق جیسے کہ انہیں نصیحت کرتے وقت مخلص ہونا تقو کی خصوصیات میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی نگہبانی سے چھوکنا رہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اس بات کا مکمل علم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام قول، عمل، خیالات اور خواہشات کو دیکھتا اور سنتا ہے اگرچہ تمام مسلمان ابھی تک اس پر یقین رکھتے ہیں بہت سے لوگ اپنے دن بھر اس سچائی پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں جب بھی کوئی اس حقیقت سے غافل ہوتا ہے تو گناہوں اور نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے جب کوئی مسلمان سچی ہوشیاری اختیار کرتا ہے اور بہت ہی کم غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سچی حیاء کی طرف لے جاتا ہے یہ وہ ہے جو تنہائی میں کوئی ایسا فیل نہیں کرتا جو لوگوں کے سامنے کرے تو شرمندہ ہو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی سچی نگہبانی اختیار کرتا ہے تو وہ ایمان کی فضیلت پر پہنچ جاتا ہے جب کوئی مسلمان ایمان کے اس آلہ درجے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اس طرح عمل کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں گویا وہ اپنے باطن اور ظاہری وجود کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں یہ انہیں گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے اور نیک عمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے ایک مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی ہماجہت بصیرت کی حقیقی نگرانی حاصل کر سکتا ہے اپنے تمام واجبات کو ان کے حالات اور آداب کے مطابق ادا کر کے ایک مسلمان کو بھی نافرمانی کے تمام کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے صغیرہ و قبیرہ گناہ اور اگر وہ جلدی اور سچے دل سے توبہ کرنی اس میں اپنی طاقت کے مطابق کسی بھی چھوٹ جانے والی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا شامل ہے جن کی خلاف ورزی ہوئی ہے ایک بار جب یہ حاصل ہو جائے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مستحب نفلی عمال کو قائم کرنے کی کوشش کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں سے ہے حالانکہ کوئی ان سب پر عمل نہیں کر سکے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ ترجی کے مطابق رضاکارانہ کاموں کو ترجی دے مطلب انہیں اپنی خواہشات کے مطابق کام نہیں کرنا چاہیے آخر میں ان کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے جو ابھی تک گناہوں میں شمار نہیں ہوئے اسلام میں ناپسندیدہ ہیں جیسے حلال چیز کا زیادہ استعمال ان اقدامات کا خلاصہ صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود ایک حدیث میں کیا گیا ہے یہ حدیث نصیحت کرتی ہے کہ جو شخص یہ کام حاصل کر لے گا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت ملے گی تاکہ وہ صرف اس کی رضا کے مطابق عمل کرے اس با اختیاریت میں اللہ تعالیٰ کے ہماغیر ویجن سے چھوکنا رہنا بھی شامل ہے ان دو حکموں میں سے جو نیک عمال انجام دینے اور گناہوں سے اجتناب کرنے والے بعد والا حکم زیادہ اہم ممنوعات اکثر مخلوق کے حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہیں اور اس سے روکنا فرائز کی ادائیگی سے زیادہ ضروری ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا تو اسے اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے صحیح بخاری نمبر ساتھ دو آٹھ آٹھ میں موجود ایک حدیث میں اس کا اشارہ ملتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنی ممانتوں سے مکمل پرحیز کرنے کا حکم دیا لیکن حکم دیا کہ ان کی طاقت کے مطابق اپ کے احکام کو پورا کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر کسی جسمانی کام سے پرحیز کرنا کسی نیک عمل کو انجام دینے کے مقابلے میں آسان ہے اور متحرک رہنے سے آسان ہے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی سچائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو انہیں تکبر کے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے جس کی ایک ایٹم کی قیمت انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر دو چھے پانچ میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی عدینی معاملات میں جو بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتی ہے تقو جیسی نیکی کا حصول ممکن نہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم، الہام، قوت اور موقع فراہم نہ کیا ہو کسی کی کوششوں اور کامیابیوں پر فخر کرنا اس کی کامیابی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے جب کوئی مسلمان اپنے عمل سالے کی کوئی قدر نہیں کرتا اور اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو دنیا اور آخرت دونوں میں خاص کر دے گا ایک مسلمان تب ہی تقو حاصل کر سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ وہ دوسروں سے بہتر نہیں ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ کوئی اپنے آدوسروں کے لیے حتمی انجام کو نہیں جانتا بہت سے لوگ جو برے نظر آئے وہ اچھے مسلمان ہوئے اور بہت سے مسلمان جو اچھے دکھائی دیئے وہ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے اس کی مثال صحیح مسلم نمبر 4923 میں موجود ایک حدیث میں مذکور ہے اس میں تین لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی بری نیت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے حالانکہ وہ بڑے مسلمان نظر آتے ہیں یعنی ایک عالم ایک خیراتی شخص اور ایک شہید آجزی ایک اہم اور واضح خصوصیت ہے جسے سب کو اپنانا چاہیے کیونکہ جو کچھ بھی اچھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے عطا کیا ہے تو اس چیز پر کیسے فخر کیا جا سکتا ہے جو پیدا کی گئی ہو اور وہ دوسرے کی ہے اجزو انکساری کا ممبا اور دیگر اچھی خصلتوں کا اپنے اب سے مطمئن نہ ہونا ہے جبکہ غرور اور دیگر بہت سی بری خصلتوں کی جن اپنی ذات سے مطمئن ہونا ہے جب کوئی اپنے اب سے مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ اپنے عیبوں سے اندھے ہو جاتے ہیں اور صرف اپنے اندر کمال کا مشاہدہ کرتے ہیں یہ شخص ہمیشہ یہ مانے گا کہ وہ کافی اچھے ہیں اس لیے بہتر کے لیے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی امدہ کردار حاصل کر چکے ہیں جبکہ جو شخص اپنے اب سے مطمئن نہیں ہے اسے اپنے منفی عیوب کا مشاہدہ کرنا آسان ہو جائے گا جو انہیں اس وقت تک جڑ سے اکھاو پھینکے گا جب تک کہ وہ عالی کردار حاصل نہ کرنے یہ شخص آجز رہتا ہے خواہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لے کیونکہ وہ صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں علم الہام طاقت اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کا موقع دیا جب کوئی خود سے چھپنا ہو جاتا ہے تو یہ اسے اپنی خواہشات پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے اور اس طرح گناہوں کو روکتا ہے یہ مسلمان مسلسل عمل سالے کرے گا اور گناہوں سے بچ جائے گا یہ اللہ تعالی کی سچی اطاعت اور بندگی ہے جو کہ انسان کے اپنے اب سے مطمئن نہ ہونے کا نتیجہ ہے اگرچہ یہ طریقہ کسی کی منفی خصوصیات کا پتہ لگانے میں کارامد ہے اور بھی ہے یہ تمام چیزیں تقو اختیار کرنے میں معاون ہے ایک مسلمان ایک تجربہ کار عالم کا طالب علم بن سکتا ہے جو ان کی خامیوں کو تلاش کرنے میں ان کی مدد کر سکتا ہے اور انہیں یہ سکھاتا ہے کہ انہیں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی روشنی میں کیسے دور کیا جائے ایک مسلمان کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے پاس اچھے دوست ہوں کیونکہ ان کا اندازہ اس کمپنی سے ہوتا ہے جو وہ رکھتے ہیں اس کی تصدیق سنن ابودعود نمبر چار آٹھ تین تین میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے ایک اچھا دوست بھی مسلمان کی بری خصلتوں کو ترک کرنے اور اچھی خصلتوں کو اپنانے میں مدد کرتا ہے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی تمیری تنقید کو قبول کرے یہ ان لوگوں کے لیے فخر کی نشاندے ہی کر سکتا ہے جو نہیں کرتے ہیں مفید تنقید ان کی خامیوں کو دور کرنے میں مدد کرنے میں بہترین ہے آخر میں دوسروں کے رویے اور معاشرے پر اس کے اثرات سے آگاہ ہونا ضروری ہے یعنی اگر کسی کا رویہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے تو غالباً یہ ایک بری صفت ہے جس سے بچنا چاہیے اور اگر کسی شخص کا طرز عمل لوگوں کو خوش کرتا ہے تو غالباً یہ ایک اچھی صفت ہے جسے مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے یہ گہری ادراک ان لوگوں کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے جو تقو کے خواہاں ہیں تقو کا ایک اور پہلو صبر کے ساتھ حکم الہی کو قبول کرنا ہے یہ جانتے ہوئے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا درحقیقت پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی سے کوئی نعمت اتاہ ختم نہیں کر سکتی جامع ترمزی نمبر دو پانچ ایک چھے میں موجود حدیث میں اس کی تلقیم کی گئی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر اناسی میں موجود ایک حدیث میں نصیحت کی ہے کہ انسان کو ہر چیز کو قبول کرنا چاہیے جو ان کی زندگی میں ہوتا ہے چاہے یہ انہیں پریشان کر دے کیونکہ کچھ بھی نتیجہ نہیں بدل سکتا تھا جب کوئی شخص اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کو ہونے سے روک سکتا تھا تو یہ صرف شیطان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اسے بے سبری اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر عدم اتمنان کی طرف راغب کرے ایک مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے صرف بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے چاہے ان کی کم نگاہی انہیں انتخاب کے پیچھے موجود حکمت کو دیکھنے سے روکے باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رویے پر قابو رکھے اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر عمل الفاظ کے ذریعے اعتراض نہ کرے اگر کوئی مسلمان اس طرز عمل پر قائم رہے تو وہ صبر سے قنات کے درجے پر پہنچ جائے گا یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو اپنی پسند اور خواہشات پر ترجیح دیتا ہے اور اس لیے چیزوں کے بدلنے کی خواہش نہیں رکھتا جبکہ صبر کرنے والا شخص حالات کے بدلنے کی خواہش کرے گا اور اس کے لیے دعا بھی کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف شکایت نہیں کرے گا دونوں بہترین ہیں اور عجر عظیم کماتے ہیں لیکن قنات آلہ درجہ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی آلہ نشانی ہے بے سبری ایک قابل ملامت خصوصیت ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے لیے بے سبری اس شخص سے بھی بدتر ہے جو کڑوی دوا کھاتا ہے جس سے ابھی تک ان کا علاج نہیں ہوتا وہ اس ڈاکٹر سے ناراض ہو جاتا ہے جس نے اسے تجویز کیا تھا اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا انتخاب کرتا ہے وہ کڑوی ہو سکتی ہیں لیکن در حقیقت وہ طویل مدت میں انسان کو ٹھیک کر دیتی ہے یہ علاج اس شخص کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بہت اچھی طرح سے بچا سکتا ہے اس لیے بے سبری اختیار کرنا درست رویہ نہیں ہے غور طلب بات یہ ہے کہ سبر کرنے اقنات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کی جائے کیونکہ اسلامی تعلیمات میں اس کا واضح ثبوت موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل صالح باب چالیس غافر آیت ساٹھ اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکاروں میں تمہاری دعا قبول کروں گا بہت سی احادیث اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں جیسے کہ جامع ترمزی میں موجود حدیث نمبر تین تین سات ایک اس میں دعا کو عبادت کا نچوڑ قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی روایت ہے ان سب پر سلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نشانی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی باتوں کے لیے دعا کرے جو قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان ہوئی ہیں اور صبر کرنا چاہیے اس کے نتائج پر قناعت کرنا چاہیے خواہ وہ اس کی خواہشات کے خلاف ہو تقو کا اگلا پہلو یہ ہے کہ مسلمان ان چیزوں سے بچنا سیکھے جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں درحقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ کوئی مسلمان اس وقت تک ایمان میں فضیلت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس طرح کا برطاؤ نہ کرے اس کی تصدیق جام ترمزی نمبر دو تین ایک ساتھ میں موجود حدیث سے ہوتی ہے اس میں دوسروں کی حالت پر مسلسل نظر رکھنے اور ان کے عمال پر توجہ سے نظر رکھنا شامل ہے یہ صرف اس شخص کے لیے غم کا باعث بنتا ہے جو دوسروں سے غافل ہوتا ہے اور دوسروں کی دنیابی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد حسد اولہ سبحانہ اتال کی ناشکری جیسی دیگر عیب دار خصلتوں کو جنم دیتا ہے یقیناً اس میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کے ساتھ میل جول شامل نہیں ہے جیسے کہ دوسروں کو اسلامی سلام کے ساتھ سلام کرنا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے معاملات دریافت کرنے سے باز رکھے انہیں گپ شپ سننے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس کی اکثریت جھوٹی اور گناہگار ہے ایک متقی مسلمان غیبت کرنے والے اور غیبت کرنے والے کی صحبت سے بچتا ہے کیونکہ وہ ان کی بری آگتیں اپنا سکتے ہیں صحیح بخاری نمبر 2101 میں موجود ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست کو لوہار سے تشبیح دی ہے اگر کوئی نہیں جلتا ہے تو ان کے کام کا دھوان ان پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے جو مسلمان تقو اختیار کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو غور سے دیکھنے سے بچیں جو گویا بے مقصد پیدا کیے گئے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو سننے سے گریز کریں جو ان کی باتوں کے نتائج سے ناواقف ہیں دینی کاہلیوں کے ساتھ میل جول سے گریز کریں اور مادیت پرستی سے پرہیز کریں لوگ جو ان قسم کے لوگوں سے بچنے میں ناکام رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت نہیں کر سکے گا ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں اور فضول باتوں سے اپنی فکر نہ کرے کیونکہ یہ اکیلے پیدا کیے گئے ہیں اکیلے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اکیلے ہی اس دنیا میں آئے ہیں اکیلے ہی مریں گے قبر میں تنہا ہوں گے قبر میں فرشتے ان سے سوال کریں گے اکیلے اکیلے ان کی قبر سے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے اکیلے فیصلہ کیا جائے گا جو اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے وہ صرف ان معاملات میں ملوث ہوتا ہے جن سے ان کا تعلق ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ متقیوں کا ساتھ دینے کی کوشش کرے کیونکہ وہ ان کی خصوصیات کو اپنائیں گے جیسے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں جن سے انہیں کوئی سروکار نہیں یہ ان کے ایمان کی تکمیل کا باعث بنے گا دوسری چیز جو ان چیزوں سے بچنے کا ایک حصہ ہے جن سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پر توجہ نہ دی جائے کہ لوگ ان کو کیسے سمجھتے ہیں یعنی دوسرے انہیں پسند کرتے ہیں یا نہیں انہیں اپنی حالت کی حقیقت کی زیادہ فکر کرنی چاہیے جسے اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے انہیں دوسروں کی طریفوں سے بے وقوف بننے کے بجائے کسی بھی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو سستی اور یہاں تک کے فخر کا باعث بن سکتی ہے یہ رویہ اس بات کا سبب بھی بنتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے پر اکتفا کرتا ہے جس سے منافقت، دکھاوے اور دیگر عیبدار خصوصیات جنم لیتی ہے ایک سادہ سی بات سمجھ لینی چاہیے لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں حالانکہ اس نے ان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں پھر وہ کسی ایسے شخص سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں جس نے حقیقت میں انہیں کچھ نہیں دیا یہ اسباب میں سے ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا بے فائدہ ہے کیونکہ یہ ناقابل حصول ہے ایک مسلمان کے لیے تقو اختیار کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک اہم حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ مادی دنیا ایک عارضی گھر ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا گویا یہ پہلے کبھی موجود ہی نہیں تھی اگر کوئی اپنی زندگی کے مراحل پر غور کرے تو یہ بالکل واضح ہے انہیں احساس ہوگا کہ اگرچہ انہوں نے اپنے سیکنڈری سکول جیسی ایک جگہ پر برسوں گزارے ہوں گے لیکن اس کے ختم ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے وہ وہاں صرف ایک لمحے کے لیے تھے یہاں تک کہ تجربے کے اثرات اور نشانات بھی مٹ جاتے ہیں درحقیقت قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو یہ اہم سبق سکھایا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے سامان کو لے کر آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دیں مادی دنیا مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہم اصول کی طرف جامع ترمزی کی حدیث نمبر دو تین دو تین میں اشارہ فرمایا اپنے نصیحت فرمائی کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک قطرہ کی طرح لامتناہی سمندر ذہین انسان کبھی ایک قطرہ کی خاطر سمندر کو قربان نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 6416 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت فرمائی کہ انسان کو اس دنیا میں ایسے رہنا چاہیے جیسے وہ پردیس میں اجنبی امسافر ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں قسم کے لوگ اپنی زیادہ تر کوششیں بحفاظت گھر واپسی یعنی آخرت کے لیے وقف کرتے ہیں جو شخص اس طرح کا برطاو کرے گا وہ اس دنیا میں لمبی عمر کی امید کو کم کر دے گا کیونکہ وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہاں صرف ایک لمحے کے لیے ہی ہوں گے خواہ وہ بڑا پہ تک ہی رہے اس سے انہیں تکو کہ ان پہلوں کی طرف ترغیب ملے گی جن میں عمال صالحہ کی طرف جلدی کرنا اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنا اور مادی دنیا کے فاضل اور غیر ضروری اناثر سے کنارہ کشی کرنا شامل ہے تاکہ عبدی آخرت کی تیاری ہو سکے لمبی عمر کی امید رکھنا اس کے برقص ہوتا ہے یعنی نیک کاموں میں تاخیر، سچی توبہ اور مادی دنیا کو سنوارنے میں مصروف ہو کر آخرت کی تیاری صحیح رویہ اختیار کرنے والا سمجھتا ہے کہ دنیاوی مصروفیات اور پریشانیاں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مادی دنیا کے اضافی اور غیر ضروری اناثر کو ترک کرنے کی ترغیب ہے یہ دنیا مشکلات اور آزمائشوں کی آماجگہ ہے اس لیے اس چیز کی تلاش نہیں کرنی چاہیے جو اس کے اندر موجود نہ ہو یعنی حقیقی سکون اور سکون یہ حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ اور آخرت سے مربوط چیزوں میں موجود ہے باب تیرہ اللہ آیت اٹھائیس بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاق اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے استناب اور تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے آخرت کی عبدی سعادت کے لیے دنیا کے مختصر سفر کی مشقت کو برداشت کرے سبر ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلاد دستیاب